کورونا کال کے چلتے بند پڑے بازاروں میں گھومنتو بھینس پالک گجروں کو بھی نقصان چھیلنا پڑ رہا ہے گجروں کی انسار بازار میں چہل پہل رہنے سے پہلے جہاں وہ اپنا ہزاروں لٹر دودھ پرتی دن بازار میں بیچ دیا کرتے تھے تو وہیں کورونا کرفیو کے چلتے اب اس ہزار لٹر دودھ کی خپت کرنا ان کے لیے تیڑی کھیر ثابت ہو رہا ہے گجروں کی مانے تو مجبوری میں اب اس دودھ کو انہیں اپنے پشوں کو ہی پیلانا پڑ رہا ہے گجروں کا کہنا یہ بھی ہے کہ دودھ بیچنا ہی ان کا ایک ماتر روزگار ہے جس پر بھی اب سنکٹ کے بادل منڈرانے لگے ہیں گھومنتو گجر کہتے ہیں کہ کورونا کرفیو کے چلتے بازار میں پسرے سنناٹے نے ان کی روزی روٹی کو پربھاویت کیا ہے ہماری مشکل ہی ہے ہماری کو بہت پرولم ہے کہ دودھ بیچ کے ہم گجارہ کرتے ہیں ہمارا دودھ نہیں بکرائے کرونے کے مارے کو یہ پروبلم آگئی ہے کہ بہت مشکل ہے بہت کوئی راشن پانی ہے کوئی مل نہیں رہا ہے ہم دودھ پی کے گجارہ کر رہے ہیں ہمارے بچے ہیں بینہ راشن خرچے سے ہم بہت مجبوری میں آگئے ہیں ہمارے کو بہت پروبلم ہے جی یہ باقی بات تو ہم پریبار ہمارا سب ٹھیک ہے لائف ٹائمز ٹی وی کے لیے بیلاسپور سے سبحاش ٹھاکور کے ریپورٹ نہیں آئے گی آئے گی اس موسم میں تو نہیں آئے گی ضرور آئے گی لگی شرط ایک مینے کی سلوی ڈبل گویل موٹیل آگئی گویل موٹرز سویس آن ویل کبھی بھی کہیں بھی بکیو سویس ناو نہیں آئے گی آئے گی اس موسم میں تو نہیں آئے گی ضرور آئے گی لگی شرط ایک مینے کی سلوی ڈبل گویل موٹرز آگئی گویل موٹرز موسیقی موسیقی